واسا کی مدد کے لیے وفت جپان سے پاکستان پہنچ گیا واسا موتان کی پرانی مشینری ہوگی تبدیل جوانی کمپنی جائکہ کے خصوصی وفت کا موتان کے دسپوزبل سٹیشنز اور وارڈر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ مینجنگ ڈاریکٹر واسا راؤ قاسم کا کہنا ہے کہ جپانی کمپنی مشینری بدلنے کے حوالے سے گرانٹ دے گی بہاولپور میں خوابوں کے شوقین ہو جائیں تیار سٹریٹ فرید گیٹ کو آج اور کل کے لیے آردھی طور پر کھول دیا گیا چار دسمبر کو باقاعدہ استطابی کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر شعزت سعید نے صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا شہر اولیہ میں شان الحق نئے کمیشنر تائینات عہدے کا چار سنبھال لیا آفیس پانچنے پر گارڈ آف آرنر پیش نئے تائینات ہونے والے ڈی پیو مظفرگر سہی ندیم عباد نے ذمہ داریاں سنبھال لی ادھر سوہیب اشرف ڈی پیو بہاورپور تائینات عہدے کا چار سنبھال لیا پولیس کے چاکوچبند دستے نے سلامی دی اور پھول پیش کیے یادکار شہدہ پر حاضری بھی تھی ڈی جی خان کے نئے کمیشنر نسیم صادق نے عہدے کا چار سنبھال لیا کمیشنر نے مختلف محکموں کے افسران سے ملاقات کی ریونیو افسران سے پہلی میٹنگ ریونیو افسران کے عملے سے کام لینے اور ریونیو معاملات کو کم وقت میں نمٹانے کے احقامات بھی دے دئیے کہتے ہیں فیلڈ میں خود جا کر عوام سے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لے گے بی جی خان کے ڈی سی وقاس رشید نے عہدے کا چارڈ چھوڑ دیا افسران سے الویدائیہ ملاقات افسران نے ڈی سی کو پھول پیش کیے اور اچھے مستقبل کے لیے دعا بھی کی الویدائیہ تقریب میں اے ڈی سی جی خالد اسنین اے ڈی سی ایف اینڈ پی عبدالغفان سمیت دیگر نے شرکت کی ادھر ڈی پری کمیشنل لیہ زشان زوید کا دفتر میں آخری روز افسران اور شہریوں سے ملاقاتیں کی روحی کو پبلک ایشیوز اجاگر کرنے پر سراحا شہر اولیہ میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ملتان نے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ سوریاں چائنہ گوبی کی ڈبل سینچری ادھرک اور لہسن کی قیمت دو سو اسی روپے سے تجاوز کر گئی ٹماتر اکسو پیمتالیس مٹر بھنڈی سو روپے گھیا کردو اسی روپے فی کلوں میں فروفت ہونے لگا شہری گوشت و دو سبزیاں کھانے سے بھی محروم ہو گئے جیپٹی کمیشنہ بہاول پوش جوزب سعید کا مارل سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا گفتگو میں کہا سبزیوں اور پھولوں کے ریٹس کم ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے آنے والی سبزیوں کے ریٹس مختلف ہیں خود ساکتہ مہنگائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ملتانی پورجوش پاکستان زکولی کا پانچوہ ایڈیشن ملتان پہنچ گیا کرکٹ سٹیڈیم میں تزین و عرائش کا کام آخری مراہل میں داخل گراؤن میں آوٹفیل اور گھاس کو بیتر ورہ دیا گیا ڈی آئی پی انکلوئر کی فرنشنگ کا کام جاری حکام کے مطابق دسمبر ساکھ تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے نوابوں کے شہر میں پروپرٹی ڈیلر ڈیولپر ٹھیک ادادری ٹیکس دیں گے ایس بی آر نے بہاولپور کی ہاؤزنگ کالونیز کی فہرست حاصل کرنے کے ساتھ تین سو چھے سزائیڈ ڈیولپرز ٹیک اداد پروپرٹی ڈیلرز کی فہرست بھی تیار کر لی آمدن کا تخمینہ لگا کر برحلہ وار نوٹسز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا سیڈی پولیس لوزران کی منشیات پروشوں کی خلاف بڑی کاروائی ایک روڑ سزائیڈ کی ڈیڑھ منسلن برامت دو ملزمان کرفتار ایس رچو سٹی فیاض قیوں اور تین کے لیے سرٹیفیکیٹس اور نقدین ارنام کا اعلان کیا گیا حکومت پنجاب کا گیش سلندر کے پھٹنے کے واقعات کا نوٹس پنجاب بھر کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلار سال ناکس لپی جی سلندر کی خرید و فروغ کو روپنے اور غیر میاری سلندر کی فروغ پر دکانداروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا گلی محلے کے رکے کام ہوں گے مکمل یونین کانسل کے مسائل ہوں گے حل پنجاب بھر کی چار ہزار ایک سو پندرہ یونین کانسلوں کے لیے ایک عرب بیس کروڑ روپے سے زائد کے پنج جاری ملتان کے لیے پانچ کروڑ پچپن لاکھ لیجی خان کے لیے تین کروڑ پنتالیس لاکھ اور بہاولپور کے لیے تین کروڑ ستائیس لاکھ روپے جاری کیے گئے حکومت پنجاب کا چھوٹے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ ساڑھے بارہ ایکر سے کام اراضی کے کاشتکاروں کو پینتیس لیزر لینڈ لیولر دینے کا اعلان کاشتکاروں کے پاس ذاتی ٹریکٹر ہونا لازمی قرار اے ڈی سی واہ درجبر نتایا کہتے ہیں لیزر لینڈ لیولر پر اڑھائی لاکھ روپے سب سے بھی دی جائے گی دو سو پینتالیس درخواستوں میں سے ایک سو انتیس درخواست گزار پراندازی میں شامل ہوں گی کسان ہوش یار باش بہاولپور میں کنوں کے باغات پر فلوٹ فلائی کا حملہ فل درختوں سے گھرنے لگا باغبان کا کہنا ہے کہ ایک باغ میں روزانہ کئی مند کنوں خراب ہو رہا ہے جنسی پھندے لگانے کے باوجود فلوٹ فلائی کنٹرول نہیں ہو رہی حکومت سے مدد کی اپیر پاکستان دیلوے ملتان کے مسافر گاڑیوں میں چوہوں کا بسیرہ مسافروں کے ہمراہ چوہے بھی سفر کرنے لگے عوامی ایکسپریس کے بزنس کلاس بوگی میں بھی چوہوں کی بھرمار مسافر خوف صدا انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا روحی نے ویڈیو حاصل کر دی محکمہ ہیلپ میاوالی میں جالی بھرتیوں کا انکشاف سطاف کا دور میں محکمہ میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں جالی بھرتیوں میں ٹیو ویل آپریٹر دو سینیٹری پیٹرول اور ایک ڈرائیور شامل ہے درخواست گزار عبداللہ کا الزام دیریکٹر خیل سرگودہ ڈاکٹر رانہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے درخواست گزار کو ہر صورت انصاف ملے گا نامکمل منصوبوں کی افتتاق کی روایت برکرات تین ہفتے قابل بستی امانت علی رحیمیہ خان میں ایم اے اور ایم پی اے نے فیلٹریشن پلانٹ کا فیتہ تو کار دیا تحال فیلٹریشن پلانٹ بند مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا انتظامیہ کے تعمیر مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا کوٹ ادو میں سیورج کے مسائل حل نہ ہو سکے آٹھ ساز سیورج سسٹم نکارہ منتخب نمائندوں کی خاموشی وارٹر وارڈ نمبر دس کی گلیوں میں سیورج کا پانی جمع نندہ پانی گھروں میں بھی داخل ہونے لگا علاقہ مکینوں اور راہکیروں کو گزنے مشکلات کا سامنا فورٹ آباس میں قصبہ ہیڈو لہر بنگلہ کا پول خستہ حال مقامی کاشتار شدید پریشان علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پول سے گزرتے ہوئے انتہائی خواف آتا ہے متعدد بار چکایات کی مگر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں شہریوں کارباب ایک سیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ علیپور میں ناکس سیمبر سسٹم مرکزی عدقہ فریدیا سیدیا روڈ پر گندہ پانی جمع عیدقہ میں داخل نالیوں کا گندہ پانی چھیل کی شکل اکتیار کر گیا قلبہ بچے بوڑے خواتین سب پریشان ادھر میوسیپل کمیتھی اور شریف کے متعدد علاقوں میں گندگی گڑھے سافن سے ووائی امراض پوٹنے کا خرچہ محلہ میر آباد کی رہائشی سرافہ اتجاد بی سی بہاولپور سے نوٹس لینے کا فطالبہ منکیرہ میں گران فروشی پر بھاری جنمانی سبزی اور گوش فروش میدان میں آگئے غیر مہینہ مدد تک ہرٹال دکانداروں کا کہنا ہے کہ جس سریٹ لسپ پر انتظامی عامل کروانا چاہتی ہے اس سریٹ پر ہمیں منڈی سے سبزی ملتی ہی نہیں اسسسٹنٹ کمیشنر انویر علی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہرٹال سے بلیک میل نہیں ہوگی سبزی منڈی ساتھ کا بعد میں اینٹری ٹیک نامنصور آرتیوں کی ہرٹال دوسرے روز بھی جاری سبزیوں اور پروش کی خریدوں فروش بند انتظامیہ کا فارمر مارکٹ کے ذریعے براہ راہ سبزی فروش کرنے کا پلان آرتیوں نے سبزی منڈی اور فارمر مارکٹ کے گیٹوں پر بھی تعلے لگا دیئے انتظامیہ نے پولس طلب کر دی ڈاکٹرز اور وکلا کے درمیان تنازہ تول اختیار کر گیا وکلا پر تشدد ناقابل قبول ویہاڑی بھاولپور لودھرہ میں وکلا کی ہرٹال سائلینگ کو مشکلات سائلینگ کا کہنا ہے کہ وکلا کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہرٹال نہ کریں حقام بالا سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر گیا لیاقتپور میں نئے بننے والے آئیسیو وارڈ میں کرپشن کا انکشاف شہری ٹھیکے دار کے قلاب سرافہ اتجاج مظاہرین کا محکمہ بیللی کے اہلکاروں پر ٹھیکے دار سے ساز باز کا احضار کہتے ہیں منطوبے پر ناکس میٹیئر استعمال ہو رہا ہے میکما ہیلت کی تصدیق کے باوجود کاروائی نہیں کی جا رکھی شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ بہاولپور بائی پاسٹ آف ملتان میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن بیالیس مرلے کمرشل اراضی واغذار کروالی گئی تمام پختہ تعمیرات زمین بوسری کر دی گئی جبکہ قبضہ مافیا کے سرغنہ کے خلاف مقدمہ درچ ادھر میاں چننوں کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف بڑی کاروائی دکانوں کے آگے برنے چبوترے مسمات تجاوزات ختم نہ کرنے والوں کے دو ہزار روپے سی شاپ جرمالہ بھی وصول کیا گیا